اس لکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سیفٹی میئرز کو یعنی کہ احتیاطی تدبیر کو اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ الیکٹریسٹی کے معاملے میں ہمیں کیا احتیاطی تدبیر اپنانی چاہیے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے تو سب سے پہلے احتیاطی تدبیر یہ آتی ہے کہ گھروں میں وائرز کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں سے ڈیمج تو نہیں ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وائر ہے اور وہ ایک جگہ سے کٹی بھی ہے تو جہاں سے یہ کٹی بھی ہے تو اس کے اندر موجود جو باقی پتلی پتلی سی وائرز ہیں ان کو ڈیمج ہونے کا زیادہ ڈر ہے اور جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے تو ایسی وائر کو چینج کر دینا چاہیے اسی طرح سے ایسے الیکٹرکل اپلائنسز جن کے ساتھ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ تار موجود ہے اور اس تار میں کہیں پہ بھی کوئی ڈیمج ایریا موجود ہے اس کی وائر کو فوراً چینج کرنا چاہیے اس طرح سے ایسے پلگز جو ٹوٹے ہوئے ہوں جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلگ ٹوٹا ہوئے ہے یا اس کے علاوہ ایسے پلگز جو پہلے کبھی شارٹ سرکٹ کے دوران جل چکے ہیں تو ایسے پلگز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور انہیں فوراً ریپلیس کرنا چاہیے نئے پلگز سے اس طرح سے ایسے سوکٹز جو کہ ٹوٹے ہوئے ہوں اور کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوکٹ ٹوٹا ہوئے ہے یا اس کے علاوہ ایسے سوکٹز جو کہ جلے ہوئے ہوں تو ایسے سوکٹز کو فالن ریپلیس کرنا چاہیے نئے سوکٹ سے ڈیمیجڈ وائرز پلگز اور سوکٹز کو اس لیے چینج کرنا چاہیے کیونکہ ان کے وجہ سے شارٹ سرکٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے گھروں میں ایسے بہت سے اپلائنسز ہوتے ہیں جو کہ ہیوی وولٹیج مانگتے ہیں یعنی کہ ان کو زیادہ وولٹیج دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے اپلائنسز کو ڈیریکٹلی سوکٹ کے ساتھ لگانا چاہیے اور انہیں لمبے کریکشنز کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے یعنی کہ ایکسٹنشنز وغیرہ کے ساتھ ہیوی وولٹیج اپلائنسز کے کیس میں لانگ کنیکشنز اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ وہاں پہ جب وائر کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے ڈیمیج ہونے کی صورت میں زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہیوی وولٹیج اپلائنسز کو ڈیریکٹلی سوکٹ کے ساتھ پلک کرنا چاہیے اس کے علاوہ جتنا زیادہ ممکن ہو ایرٹھ اپلائنسز یوز کرنی چاہیے یعنی کہ جن کے اندر ایرٹھ وائر موجود ہو تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا پلک بناوا ہے جس کی دو نوبز ہیں دو نوبز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھرڈ وائر نہیں یعنی کہ ایرٹھ وائر موجود نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بہت سے ایسے اپلائنسز ہوتے ہیں جن کو ہائی وولٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ وہ کم وولٹیج پہ بھی کام کرتے ہیں تو ایسے اپلائنسز کو تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ایرٹھ وائر کی لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیوی وولٹیج اپلائنسز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ فریج تو اس کا پلائنسز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تین نوبز ہوتے ہیں تو جو تھرڈ نوب ہوتا ہے وہ ایرٹھ وائر کا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے بچا جا سکے کیونکہ جب اپلائنسز ایرٹھ ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی اس طرح سے تیسری وائر موجود ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے الیکٹرک شاک سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد گھر کے سارے پلگز اور سوچز کو پروپرلی چیک کروانا چاہیے کہ کیا ان کے اندر کوئی تارنٹ ڈیمیج تو نہیں ہے یا پھر جو کنیکشنز ہیں وہ پروپرلی ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے حاصل سے بچا جا سکے اور اگر کہیں پہ کنیکشنز ٹائٹ نہیں ہیں یا پھر کوئی وائرز ٹھیک نہیں ہیں تو انہیں ریپلیس کیا جا سکے کچھ اپلائنسز کے پلگز اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح سے ریٹ کلک ایک پوشن بناوا ہوتا ہے یہ اصل میں فیوز کا ہولڈر ہوتا ہے اور آپ اس دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ فیوز لگاوا ہے جسے میں نے انسرکل کیا ہے فیوز کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیوز اپلائنسز کو بچاتا ہے کہ اگر پیچھے سے ہائے کرنٹ آئے تو یہ خود ملٹ ہوکے سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے جس کی جیسے جو اپلائنسز ہوتی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی لیکن بہت سے اپلائنسز کے پلگز کے اندر یہ فیوز موجود نہیں ہوتے اس لئے جو مین پاور سپلائی یونٹ ہوتا ہے وہاں پہ فیوز کو لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے آگے جو بھی اپلائنسز لگایا جائے اس کو محفوظ کیا جا سکے تو یہاں پہ آپ ایک مین سپلائی یونٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہاں پہ یہ فیوز ہولڈرز لگے ہوئے ہیں جس کو میں یہاں پہ انسرکل کر رہی ہوں لیکن فیوز کی جتنی ویلیو ریکوائیڈ ہو اتنی ریٹنگ کے فیوز کو ہی استعمال کرنا چاہیے اور فیوز کے اوپر لکھاوا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ریٹنگ ہے جس کے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیوز کے اوپر لکھاوا ہے کہ یہ 13 ایمپیر ریٹنگ کا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر نہ بھی لکھاوا ہو تو اس کے سائے پہ جو سلور کلر کا پارٹ ہے اس کے اوپر بھی اکثر اس کی ریٹنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر گھر میں کسی بھی قسم کی الیکٹریکل ریپیئر کرنے لگے یا پہ کوئی بھی فٹنگ کرنے لگے ساکٹ کے اندر تو ہمیشہ مین سپلائی کو آف کر دینا چاہیے اسی طرح سے جو ساکٹ ہوتے ہیں انہیں اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اپلائنسز ایک ساتھ ہی نہیں لگانی چاہیے اس کی وجہ یہ اگر زیادہ اپلائنسز ہم ایک ساکٹ پہ لگائیں گے تو زیادہ کرنٹ وہاں سے فلو کرے گا اور اگر وہ کرنٹ اس ساکٹ کی اپنی لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو ساکٹ کے جلنے کے چانسز ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ایکسٹنشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے ورنہ پھر اگر لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس ایکسٹنشن کے جلنے کے چانسز ہوتے ہیں اس طرح سے ایسے ایلیکٹرکل اپلائنسز بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے جو کہ فالٹی ہو یعنی کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیمیج موجود ہو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص ایک ایسے اپلائنس کے پلک کو ساکٹ کے اندر لگا رہا ہے جس کی وائر یہاں سے ڈیمیج ہوئی بھی ہے تو اس ڈیمیج وائر کی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور جس سے آگ لگ سکتی ہے تو اسی لیے پھر فالٹی ایلیکٹرکل اپلائنسز کو یوز نہیں کرتے اس کے علاوہ سوکٹ کے اندر پلکس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ڈالنی چاہیے جیسے کہ آپ اس سفیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص ایک میٹل سے بنیوی چیز ڈال رہا ہے تو یہ بہت خطرناک کیونکہ اس سے کرنٹ لگ سکتا ہے اور اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اکسر سوکٹ ہولز کے اندر اپنی انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی جیسے کرنٹ لگ سکتا ہے تو بچوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ سوکٹ کے اندر کوئی اور چیز انسٹ نہ کریں اسی طرح سے کشنز یا پھر باتروم جیسی جگہیں جہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگر کوئی سوکٹ یا پر پلگز موجود ہوں تو ان کو ڈرائے رکھنا چاہیے یعنی کہ ان کو پر پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ پانی کی وجہ سے ان میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے پورٹپل الیکٹریکل اپلائنسز یعنی کہ جو کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے استعمال کر سکتے ہوں تو ایسے الیکٹریکل اپلائنسز کو باتروم یا ایسی کسی بھی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ پانی موجود ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گیلی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس پانی کی وجہ سے ہمارا اردھ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اس پانی کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی الیکٹریکل اپلائنس استعمال کریں گے تو اس الیکٹریکل اپلائنسز میں آنے والے کرنٹ کو ہماری باڈی کی مدد سے اردھ تک ایک پاتھ مل جائے گا جس کی وجہ سے کرنٹ الیکٹریکل اپلائنس میں سے ہوتے ہوئے ہماری باڈی میں سے گزرے گا اور پھر اردھ کی جانب جائے گا اور یوں ہمیں شوق لگنے کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی گیلی جگہ پہ کوئی الیکٹریکل اپلائنسز استعمال نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے مین ساکٹ کو سوچز کو یا پھر الیکٹریکل اپلائنسز کو گیلے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے یا پھر ہمیں اس وقت پلک کو کسی ساکٹ کے اندر انسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ساکٹ کے اوپر پانی موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ گیلے ہوں گے یا پھر جو ساکٹ ہے اس کے اوپر پانی موجود ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم ان کانٹیکٹ آ سکتے ہیں اس ساکٹ کے اندر موجود کرنٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں شوق لگ سکتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں طریقے غلط ہیں تو آئی ہوپ سنجھ کے آپ کے لیکچے اچھے سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے الیکٹری سیٹی سے متعلق سیفٹی میئرز کو ڈسکس کیا ہے